اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ امیت کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہوں زفرق بار اور بھئی آج ہم جس ویڈیو پڑھ کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے بھئی Why? India is building this one like one crore نہیں نہیں بھئی으로 24�! اچھو voi 애ク lumière XL ACTU 24zz crore ہمڈوے لائن کی اوپر بھی لاکھ ہوں بذلیں گے ہر چیز بذلیں گے دیکھتے ہیں ہم بھی ویڈیو تو ویڈیو پسنکھا ہے تو لائک سبسکراب ضرور کیجئے گا کمنٹس میں اپنی رائے قزار ضرور کیجئے گا کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ ڈو دیکھ پاس انڈیپینڈنٹ انڈیا کا سب سے بڑا انفرارسٹرکٹر پروجیکٹ ابھی بنایا جا رہا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار تروڑ روٹے ہیں یہ ہے ریلویز کا ڈیڈیکیٹڈ فریق کولڈو جو کی سپیشلی سپر فاسٹ فریق ٹرینز یعنی مالگاڑیوں کے لیے بنایا جا رہا ہے اس میں ٹرینز سو کلومیٹر پر آگی سپیٹ سے دوڑ پائیں گے مدیانہ، ڈیلی، کولکتا اور ممبئی کے بیٹس ٹوٹل اینڈ ہوگی لگوہ 3400 کلومیٹر اس کا پرپس ہے انڈیا کو تریڈ اور کومیس کا پاوہ ہاؤس بنانا جسے ایسپورٹ کرنا پہلے سے اور آسان ہو جائے اور ایمپورٹ کرنا اور سستا ساتھ ہی دیش کے اندر سامان لانے لے جانے کافی سامنے اور پیسے بھی بچائے گا ابھی تو اس کے صرف دو کوریڈورز بن رہے ہیں ویسٹرن اور ایسٹرن ڈی ایف سی مگر ان کی سفلتا کے بعد دیش کی ہر میجر سٹی کو ایسے ہی ایک کوریڈور سے کنیکٹ گیا جائے گا ان کے پوری طرح کھلنے کے بعد کئی گراؤنڈ پریکنگ اچیومنٹ دیکھنے کو ملے گی جیسے کی ڈیٹھ کلومیٹر لنبی ٹرینز ڈبل سٹیک کنٹینرز کے ساتھ دنیا کی پہلی 7.1 میٹر اوچی ٹنل زونہ میں نیا 12,000 ہارس پاور کا سب سے پاورفل فریٹ لوکوموٹیب اور ورلڈ کلاس آٹوماتک سکنلنگ سسٹم اس پروجیکٹ کی ایسی اور بھی کافی انٹرسنگ ریٹیلز ہیں مگر اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ انڈیا ریلویز کو ڈیڈیکیٹنگ فریٹ کوریڈور کی ضرورت کی اپڑ رہی ہے ایکسٹنگ نیٹورک سے الگ آج 685 سال پہلے انڈیا میں ریلویز کی شروعات فریٹ ٹرینز سے ہی ہوئی تھی جب 1837 میں میڈراز کی ریڈ ہیلز سے چنتہ در پیٹ تک پہلے لائن بیچ آئی گئے اس کو روڈ بیلڈنگ میٹیریل کو لانے لے جانے کے لیے بنایا گیا تھا اس کے 16-7 بار 1834 میں پہلی پیسنجر پرین چلی تھی ممبئی میں بوری بندر سے تھانے تک اس کی پوپولیریٹی اور ایفیشنسی کو دیکھتے ہوئے دیش کے ہر کونے تک ریلوی لائنز بنائی گئی دونوں پیسنجر اور فریڈ ٹرافک کے لیے جس کی وجہ سے انڈیا آج دوریا کا چوتھا سب سے بڑا ویلی نیٹوک بن پایا ہے اور سٹھ ہزار کلومیٹر کی ٹوٹال لیند کے ساتھ یہ نیٹوک تو کافی اپریسیو ہے مگر اس میں کچھ یشیوز آتے ہیں جیسے کی اس کے کئی سیکشن پرانے ہیں بوری حالت میں اور اپنی کپیسٹی سے اوپر آپریٹ کر رہے ہیں اور کیونکہ اسے دونوں پیسنجر اور فریڈ ٹرینس آپس میں شیئر کرتی ہیں اسی لئے اس میں کافی ڈیلیز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں زیادہ تر ڈیلیز فریڈ ٹرینس کو جیرے کرتے ہیں کوئی پریورٹی نہیں دی جاتی کیونکہ پیسنجر ٹرینس کو زیادہ تر رکا نہیں جا سکتا کئی بار تو یہ گھنٹوں تک کھڑی رہتے ہیں لائن کے کلیر ہونے کے لیے جس کی وجہ سے کوئی پروپر شیڈیو نہیں فالو کر پاتی انہی کارنوں سے ایک فریڈ ٹرین کی ایوریج سپیڈ صرف 24 کلومیٹر پر آ رہے دیش میں یعنی ڈیلی سے مومبئی سامان بیشن میں اوستن 65 گھنٹے لگتے ہیں جو کی بہت ہی سلو ہے ٹرکس اس سے 60% کم ٹائم لیتے ہیں اتنا ہی نئی انڈین ریلویز کی سب سے زیادہ کمائی فریڈ سے ہی ہوتی ہے ٹوٹل ریویلیو کا 64% پیسنجر ٹرینس اس سے آدھا ہی کمائی پرسنٹ کے ساتھ اور باقی 7% کیٹرینگ پارسلز اور ایڈورٹیزمنٹ سے آتے ہیں اس کے باوجود ریلویز کا سب سے زیادہ کھرچہ پیسنجر ٹرینس چلانے میں ہی چلا جاتا ہے اس کے اپنے ریوینیو سے بھی زیادہ کلیننگ مینٹیننس آپریشنز اور سیکیورٹی کے اوپر سب سے زیادہ کھرچ ہوتا ہے فریڈ ٹرینس کو ہمیشہ سے ہی بیٹ ڈیل ملتی رہی ہے جس سے لوجسٹک کمپنیز نے اس پر ریلائے کرنا کم کر دیا سپیشلی ان کیسز میں جن میں ڈیلیوریز ٹائم سنسٹیو ہوتی ہیں علاقی ریل میں سمان ٹرانسپورٹ کرنا دس گنا سستہ پڑتا ہے ٹرک سے مگر کمپنیز روڈ سے سمان بھیجنا پریفر کرتی ہیں سمیں بچانے کے لیے 1950 میں دیش کے ٹوٹل فریڈ ٹرافک 83% ریل سے جاتا تھا جو کی 2011 تک آتے آتے 35% تک گر گیا آج کل زیادہ تر کارگوڈ ٹرک سے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے جو کی انوارمنٹ اور روڈ کنجشن کے لیے اتنی اچھے خبر نہیں اور کچھ سالوں بعد ان چار نئے روڈز کو بھی پریپوز کیا گیا جو کی ساری میجر سٹیز کو کنیٹ کریں گی یہ روڈز اس لئے چوز کیے گئے کیونکہ ریلویز کا میجر ٹرافک انہی سے ہو کر گزرتا ہے ہر سال انڈیان ریلویز 121 کروڑ ٹنگ کا فریڈ ٹرانسپورٹ کرتی ہے جس میں سے 55% ٹرافک گولڈن کو ڈری ریلویز کے تھو جاتا ہے اتنا ہی نہیں یہ پورا روڈ اپنی کپیسٹی سے 15 سے 50% تک زیادہ اپریٹ کر رہا ہے کئی سالوں سے ان ڈیڈیڈیٹیڈ فریڈ ٹرین ہی چلیں گی پیسنجر ٹرین کو آنے نئی دیا جائے گا ڈیڈیڈیڈ ڈیڈیڈ 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 ڈیڈ 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 آگے فرید آباد کے ساوٹ سے ہوتا جائے گا سونا کی طرف جہاں دنیا کی سب سے اونچی فرید ٹرنل بنائی جا رہی ہے ساڑھے 10 میٹر نچائے کے ساپ اتنی اچھی اس لئے ہوگی کیونکہ اس میں سے ڈبل سٹیک کنٹینر ٹرین جائے گی اس کے اوپر الیکٹریفیکیشن سسٹم بھی ہوگا جسے اس کی ہائیٹ انکریز ہوگی ڈبل سٹیک میں دو کنٹینر کو ایک کے اوپر ایک رکھا جاتا ہے جو کی بہت دیئر ہے فرید ٹرین کے لئے دنیا بھر مگر ایسا کرنے سے ویسٹرن ڈی ایف سی کافی کافی کاسٹ ایفیشن ہو جائے گا یہ ایک کلومیٹر لمبی ٹرنل ہوگی ڈی شیپ میں جس کی ہائیٹ ہوگی 60 میٹر اور width 14 میٹر یہاں کئی بار راجستان اور حریانہ میں اندربار کر کے فائنلی راجستان میں گھل جائے گا نارنال کے ساؤتھ میں existing lines کے ساتھ چلے گا مسلی فولیرہ کے راؤن ایک بائی پاس بنایا جائے پھر اجمیر سے پاس کرے گا کئی اور کلومیٹر راجستان میں ٹرائل کرنے کے گھجرات میں انٹری لے گا ماؤنٹ آبو کے پاس آگے پالنکور سے سیدھا جائے مگر ایک برانچ اس لائن سے بھی لنک کی جائے گی تاکہ اس سے ٹرینز گھجرات کے میجر انٹرنیشنل شپنگ پورٹس تک جا پائیں کانڈلہ اور مندرہ پورٹس اس سے ہزاروں شپس پاس کرتی ہیں ہر مہینے میسانہ میں ادھر ساؤت ویس ڈاریکشن سے آنے والی لائن کو ازی لی کنیک کر پائے گا بینہ کسی سکنل اور گراؤن کروس اس سے کنیک کرنا اس لئے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ لائن میجر انڈسٹریل سٹیز راجکورٹ اور جام ناغر تک جاتی ہے آگے یہ احمدabad کے نورٹ سے ہی الگ ہو جائے گرین فیلڈ سیکشن ہوگا یہ جو کہ احمدabad کے west سے ہوتا جائے گا پھر وڈودر کو بیچ میں ساری لائن سے لنگ کرتے ہوئے انڈر کنسٹرکشن ڈیلی مومبئی ایکس برس وے کے پیرلل چلے گا بھروچ تک ان کے الابہ بولیٹ رین بھی بنائی جارہی ہے جو کہ اس روٹ سے ہوتے جائے جائے یہاں دو اور turn بنائی جائے گی 320 میٹر اور 430 میٹر لگی چندر کے پاس کلیان والی لائن سے مل جائے گا مومبئی کے east سے پاس کرے گا دومبی والی تک جہاں یہ ایسے لنگ ہو جائے 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 گا پھر پنویل سے ایسے ترن لے رہے کیونکہ ریلوے لائن اس کی نیچے سے جائے گی اسی لئے ایسے بنے گا آخیر میں کارل سے ہوتے ہوئے یہ جوال نیرو بورٹ پر ختم ہو جائے گا یہ ہوگا پورا روٹ western dedicated freight corridor 156 km کی لمبائی 5 states سے پاس کرتا جائے 15 km UP سے 160 km حریانہ سے 574 km راجستان سے 583 km گجرات سے اور آخیر میں 184 km مہاراشر سے ویسے تو اسے ساری لائن سے کنیکٹ کیا جائے گا مگر اس کی ایک سنگل برانچ لائن پیر تھلا میں ڈیلی فرید آباد پلول لائن کے ساتھ چلے گی تکلک لکہ آباد سٹیشن کے فریٹ یار تک صرف یہی ایسی لائن ہے جس پر دول سٹائی کنٹینر ٹرین چلے گی ویسٹرن ڈی ایف سی ایک بہت ایمپورٹن پارٹ ثابت ہوگا ڈیلی مومبائی انڈسٹریل کوریڈور میں نائے انڈر کنسٹرکشن ایکسپریس وی کے ساتھ اوی تک سرہند کے پاس ایسے S-shaped سیکشن بنائے گا سائی چینج کرنے کے لیے امبالا سے تھوڑا پہلے یہاں اس کی انٹری ہریانا میں ہو جائے گی پھر S-shaped بناتا ہوا آگے نکل جائے گا یمونہ نگر سے پاس کرتے اتر پردیش میں ساہرانپور سے پاس کرے گا پھر دیب اور اور مزفر نگر کے آراؤنڈ بائی پاس کرے گا نئے گریم فیلڈ سیکشن کی مدد سے کیونکہ ادھر existing لائن کے آس پاس کوئی سپیس بنایا جائے گا پھر خرجہ سے اتر جائے گا خرجہ میں بڑا سا ریل انٹرچینج بنایا جا رہا ہے کیونکہ یہاں سے برانچ دونوں ڈیڈیڈیٹیڈ کوریڈورز کو آپس میں کنیک کرے گی یعنی ممبئی سے آنے والا کارپور ڈیریکٹ لی کولکتہ تک جا پائے گا بینہ ڈی ایف سی سے نکلے دادری میں بھی ایک بڑا سا بھائی انٹرچینج بن رہا ہے جسے لائنز کرس کروس کم کریں گی اسے سٹاپس اور ڈیلیز کم ہوں گے یہ برانچ ایسٹرن کوریڈور میں ہی آتی کھرجہ سے آگے چلے تو یہ کوریڈور یوپی کی کئی میجر سٹی سے پاس کھرے گا پہلے علیگر فیروز آباد اور اٹاوہ سا کانپور کے ساؤتھ میں ایکسٹنسیو بائی پاس بنے گا ساری لائن سے لنگ کرتے گا علاوات یعنی پریاد راج کے پاس یمونہ کو بھی کروس کرے گا پھر وارہ نسی مغل سرائی سے ہوتے ہوئے اس کی اینٹری بیہار میں ہو جائے گی ڈیری کے پاس نیو سون بریک بنایا جا رہا سون نادی کے اوپر جو دیش کے سب سے یہ ہوگا پورا روٹ ایسٹر ڈیڈی گی ٹھے کوریڈور کا 1885 کلومیٹر لمبا اس میں خرجہ دادری برانچ بھی انکلوڈ ہے چھے سٹیٹ سے پاس کرتا ہوا جائے گا 18 کلومیٹر پنجاب سے 12 کلومیٹر حریانہ سے 2078 کلومیٹر بیہار سے 199 کلومیٹر جھار کلومیٹر ویسٹ پنگول سے روٹ میں اسے ساری لائن سے کنیٹ کیا جائے گا اور ساری لیول پروس بھی ریموو کر دی جائیں گی اس پر سنگل سٹیک کنٹینر ٹرین چلیں گی میکس سپیڈ سے ابھی تک اس کا 774 کلومیٹر ہو چکا ہے کانپور سے خرجہ اور گادری تک باقی پارٹ کنسٹرکشن کے الگ فیزز میں لودھیانا سے ڈیری تک کار 2023 تک کھلنے کی امید دونوں korridors پوری ترہا سے elektrified ہوں گے 25 kV ac power سپلائی رن کارے گا overhead wires میں WAC 12 locomotives اس پاور کو ایکسیس کریں گے سپر لاغ پینت گراث کی فیلاتے ہیں دوسرے روٹس میں بھی ڈیزل انجل کو فیز آؤٹ کیا جا رہا ہے دیرے دیرے electrification کے فیور میں ڈی ای ای سٹیشن ریلوی لائنز کے ساتھ چلیں گے نئے سٹیشن اور فیسیل ٹیلیٹیز بناتے ہو کئی ٹاؤنس اور سٹیز کو بائی پاس کیا جائے گا جہاں سپیس ایویلیبل نہیں ہے براڈ گیج ٹریک سٹیمال ہوں گے جو سب سے کامل ٹریک گیج ہوں گے پورا روٹ سپریٹ سپریٹر بھی ہوگا یعنی کوئی بھی لیویل کروس موجود نہیں ہوگی جیسے آج کل کے نئے ایک سپیس سپیس ٹیلیویل کر دیا چالیس کلومیٹر دھول ڈبل ٹریک سیکشن میں اور دس کلومیٹر سنگل ٹریک نیو سٹیشن کا نام قرآنی سٹیشن کے آگے نیو ایڈ کر کے رکھ جائے جیسے خرجہ سٹیشن ہو جیسے باقی سٹیشن 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 سٹیٹ آرٹ آرٹ آرٹمیٹک سیسٹم سٹیشن سٹیشن ہی سٹیشن جو آرٹ Reid خرجہ سٹیشن آرٹمیٹر آرٹ سپیڈ سے دوڑے گی ٹرینز انڈیان ریلویز کے اقارڈن اس سے چوبیس گھنٹے میں شیطمنٹ کی جا سکے گی انڈیا کے ہر کونے تک جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی ٹریکز کی لڑڈ کپیسٹی پچیس ٹن پر ایکسل ویگنز ہوگی اور بریجز میں ساڑھے پتیس ٹن ایکسل لڑڈ ایکسٹنگ لائن سے پچاس پسند زیادہ ٹرینز پہلے پانچ ہزار چار سو ٹنز کا لوڈ کیری کرتی تھی اور اب تیرہ ہزار ٹنز کا لوڈ کیری کر پائیں گی پہلے سے ڈھائی کونہ زیادہ آج کے سمیے لگبک ایک سو تیس کروڑ ٹنز کا فریڈ ٹریلویز کیری کرتی ہے ہر ساتھ ٹوٹل پانچ سو تیر تالیس میجر بریجز پانچ سو ستاون روڈ انڈر بریجز اور تین سو چار روڈ آور بریجز بنیں گے ان میں سے 78% سٹرکچرز ابھی بن بھی چکے ہیں اور باقی بھی ہو جائیں گے جلدی پول اور سیمنٹ دو سب سے زیادہ ٹرانسپورٹ کیے جانے والے پروڈٹس ہیں ٹرینز سے ان کے علاوہ فرٹیلائزرز، فوڈ گرینز سالٹ، آئرن اور سٹیل بھی بھاری ماترہ میں ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں ہر روز یہ میجر پورٹس پہ استعمال کرتے ہیں ایپورٹ ایکسپورٹ کے لیے انڈیا کے نو سٹیٹس میں ایسے پورٹس موجود ہیں ان کے پاس لوجسٹک پارکس بنایا یا اپگریٹ کیے جائیں گے کنٹینر سٹوریج اور مومنٹ کے لیے ٹرین میں کافی ہلپ کریں گے دی ایف سیز کے آج پاس انڈسٹریر کوریڈور بھی بنانے کے پلانس ہیں جس میں نئی فیکٹریز، ویر ہاؤزز اور پاور سٹیشنز کے لیے سپیشل زونز بنایا جائیں گے اور ان کو ری لائن کی برانچز سے سرف کیا جائے گا ڈائریکٹلی تاکہ کارگو ڈائریکٹلی فیسلیٹیز تک پہنچ جائے اور ٹرکس کتنی ضرورت نہ پڑے میجر انڈسٹریز ایسی اپریٹ کرتی ہیں ابھی بھی جیسے کی جمشید پور میں ٹاٹا کی سٹیل فیکٹریز دونوں ڈی ایف سیز کی ٹوٹل کاؤسٹ ہوگی لگ بگ ایک لاکھ چوبیس ہزار کروڑ روپے جس میں سے کنسٹرکشن میں ایک لاکھ دوزار کروڑ روپے لگے گے اور لائن ایکوزیشن میں باقی بائیس ہزار کروڑ روپے اس میں سے چودہ ہزار دوزو چیاسی کروڑ روپے کا لون ورلڈ بینک نے دیا ہے ایسٹرن ڈی ایف سی کے لیے اور اٹھتیس ہزار سات سو بائس کروڑ روپے جیپین انٹرنیشنل کارپوریشن ایجینسی جی آئی سی اے نے دیا ہے ویسٹرن ڈی ایف سی کے لیے باقی فنڈنگ دوسرے بینک لونز انڈیان ریلویز کی انویسٹمنٹ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے آئی ڈی ایف سیز انڈیا میں ریلویز کا لارجس پروجیکٹ ہے دونوں لیندھ اور انویسٹمنٹ میں اس کو بنانے اور منٹین کرنے کے لیے ڈی ایف سی سی آئی ایل کو سیٹ اپ کیا گیا تھا 2006 میں یہ ڈی ایف سیز کے فائدے انیک ہوں گے سب سے بڑا فرید موومنٹ میں بھاری ٹائم اور کاؤس سے بھی زیادہ کارگو لگے ڈسٹنسز کور کرے گا سستے میں اور تیزی سے لوجسٹک کاؤس میں 30 سے 40 پرسنٹ تک گراؤٹ دیکھنے میں ملے گی نومیسٹک اور انٹرنیشن ٹریڈ دونوں اور آسان ہو جائیں گے پریزنٹلی دیش میں اوبرور کارگو موومنٹ کا 30 پرسنٹ ٹرین سے ہوتا ہے جو کی پچھلے 60-70 سالوں میں کافی گر گیا ہے کمپیریزن کے لیے 1950 میں 80% کارگو ٹرین سے بھیجا جاتا تھا اس کو چینج کرنا ضروری محسوس ہوا انڈیان ریلیز کو اس لئے کئی میجرز لیے گئے اس کو سورپ کرنے کے لیے جس میں سے ڈی ایف سیز سب سے بڑا ہے 2050 تک آدھے سے زیادہ کارگو کو ٹرین سے بھیجنے کی امید لگائی ہے ریلیز نہیں یہ کرنا اتنا سان نہیں ہے مگر impossible بھی نہیں ہے دی ایف سیز سے فریڈ کے ساتھ ساتھ پیسنجر ٹرینز کو بھی بہت فائدہ ہوگا وہ کیسے؟ دیکھو ابھی پیسنجر اور فریڈ ٹرینز کو موجودہ روٹ شیئر کرنا پڑا ہے تو اس میں پرائیورٹی ہونے کے باوجود بھی پیسنجر ٹرینز کو ڈیلیز کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے جب الگ سے ایک ریڈی کےٹیٹ ٹرینز تو فریڈ ٹرینز اس کو زیادہ استعمال کرنے لگے لی اور پرانا روٹ پیسنجر ٹرینز کے لیے کھل جائے گا کافی حد تک جس سے ان کی بھی سپیڈ اور کیپیسٹی بڑھائی جا سکے گی وین وین سیناریو ہے دونوں کے لیے اندازہ لگایا گیا ہے کہ لگبک ستر پرسنٹ فریڈ ٹرینز شفٹ کر جائیں گی ڈی ایف سیز پر ٹرک ٹریک بھی ڈیکلائن ہوگا کیونکہ جہاں ایک ٹرک صرف 10 ٹرن کا کاروک کیری کر باتا ہے نئی ٹرینز 13000 ٹرن کا مارڈ ڈوبائیں گی یعنی صرف ایک ٹرین سے 1300 ٹرک کو روٹ سے ہٹایا جا سکتا ہے اس سے ٹرافک کنجیشن بھی کم ہوگا کئی ایریاس میں اس کے علاوہ ایک ٹرین میں صرف 5 سے 10 لوگ چاہیے ہوتے ہیں اس کو آپریٹ کرنے کے لیے تو وہ 1300 ٹرک ڈرائیورز جتنا سمان کیری کر بائیں گے پہلے سے کافی زیادہ ایفیشن مگر یہ بات سچ ہے کہ کئی ڈرائیورز کو اپنی نوکری سے ہاتھ دونا پڑ سکتا ہے گرین ہاؤس گیائے سریشن میں بھی بھاری گرامٹ دیکھنے کو ملے گی دی ایف سی سی آئی ایل کے اکورڈن یہ کوریڈور 45 کروڑ ٹرن کارگو ٹائے اوکسائیڈ امیشنز کو کم کر پائیں گے پہلے 30 سالوں میں ایسا صرف کارگو کو ٹرک سے ٹرین میں شفٹ کر کے نہیں بلکہ دی ایف سی کے پوری طرح ایلیکٹری فائے ہونے کی وجہ سے بھی پوسیبل ہوگا ڈیزل کنزمشن بھی کم ہوگا جس سے ریلویز ہر سال مدبک بارہ ہزار کروڑ رو پر بچا پائیں گی 3-4 بینیفیٹس ہوں گے ایفیشنٹ چیپ اور انوارمنٹلی فرینلی ٹرانسپورٹ انڈین اکانوی کو بھی اس سے بینیفیٹ دیکھنے کو ملے گا وہ کیسے جب کارگو مومنٹ چیپ ہو جائے گی تو اور کمپنیز اسے یوز کرنے لگے گی جس سے ٹوٹل کارگو انکریز ہوگا نئی فیکٹریز بنے گی اور یہ سائیکل ایسے ہی چلتا رہے گا کچھ سمیے کے لیے اس کی کنسٹرکشن میں بھی سٹیٹ آف دی آرٹ ماشینز اور ٹیکنیکز کا اپیوگ کیا جا رہا ہے جیسے کی آٹوماتک ٹریک لینگ ماشینز یہ 33 میٹر لمبی ماشینز ہوتی ہیں جو کی ٹریکس کو سپیٹ سے بچھاپ آتی ہیں ایک دیر میں ڈیٹھ کلومیٹر ٹریکس لے کر سکتی ہیں کیونک پندرہ سے بیس ورکرز کی مدد سے مینویل میتھرڈ کے کمپیریزن میں یہ کئی گناہ زیادہ ایفیشینٹ اور کوئی ہوگا دونوں ڈی ایف سیز ملا کر لگبھاک پچھتر پرسنٹ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے ایک ہزار پانسو آٹھ کلومیٹر کا روٹ آرڈی آپریشنل ہے اور اگلے سال جول 2023 تک بچہ ہوا زیادہ تر روٹ کھل جائے گا مگر آخری کچھ سیکشنز کھلنے میں 2024-25 لگ جائیں گے ایسٹرن اور ویسٹرن ڈی ایف سیز کے علاہ چار اور کوریڈورز بھی پروپوز کیے گئے ہیں میجر سیٹیز کے بیچ جو کی ان کی سکسس کو دیکھ کر بنایا جائیں گے پہلا ہوگا نورٹ ساوٹھ کوریڈور ڈیلی سے چننہی کے بیچ 2300 کلومیٹر لمبا راستے میں آگرہ, بوپال, ناکپور ہیتراباد اور ویجے وڑا کے پاس سے ہوتے ہوئے جائے گا دوسرا ہوگا ایسٹ ویسٹ کوریڈور کولکتا سے ممبای کے بیچ 2000 کلومیٹر لمبا یہ رائیپور, ناکپور اور ناشک سے گزرے گا ناکپور میں نورٹ ساوٹھ کوریڈور سے بھی لنک ہوگا اس کے بعد ایسٹ کوسٹ کوریڈور بنے گا کھڑکپور سے ویجے وڑا تک 1100 کلومیٹر لمبای کے ساتھ یہ ایڈیا کے ایسٹن کوسٹ کے ساتھ چلے گا بیچ میں بھونیشور اور ویشاکہ پٹنم سے ہوتے ہوگا آخری سوڈن کوریڈور ہوگا چنگنہی سے گوہا تک 900 کلومیٹر لمبا اس کا روٹ ابھی فائنلائز نہیں ہوا مگر most probably یہ بینگلور اور شیو موگا سے ہوتے ہوئے جائے گا ان چاروں پروپوز ڈی ایف سیز کی کل لمبای ہوگی لبک 6300 کلومیٹر نیڈیگیٹڈ فریڈ کوریڈورز دیش میں کارگو مومنٹ کو ریولیوشنائز کر دیں گے وہ دین دور نہیں جب ہم ٹائملی ڈیلیوری کے لیے ان پر نیر بھر کریں گے ایفیشینٹ فاسٹر لوجسٹس کے ساتھ چیپر اور انوارمنٹلی فرینلی بھی ہوں گے ایکنومی میں بہت موزیٹیب اپیکٹ ہوگا انڈسٹریز اور انپلائیمنٹ بھی بڑھے گی بس کچھ ٹرک ڈرائیورز کو چھوڑ گی ایسے اور بھی میگا پروجیکٹس کے بارے میں جاننے کے لیے سبسکرائب کریں دھنے باد سب سے پہلے دیکھیں تو بھائی نے ویڈیو بنانے والا اینڈ کر دیا اور بھائی کو پہت زیادہ کہ انہوں نے اتنی زیادہ انفرمیشن ہمارے سامنے رکھ دیا کہ بھائی جیسے ہر چیز بدل جائے گی اور بھائی جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے مسئلہ ہی کے آئے اور اس کا حل کیا ہے جب حل نکلے گا تو پھر چیز ہمارے سامنے کے آئے گی چھوٹی سی چیز کے اوپر آئے کہ جو ابھی ٹرین جس طرح انڈیا مسافر ٹرینوں میں دن و دن جس طرح انہوں کا ایک ٹارگٹ ہے چار سو بندے بھائرت کے اوپر یا ریڈی جس طرح ٹرین چال رہی ہیں یا آگے نیکس ٹرون کا ٹارگٹ جو انا وہ بلے ٹرین ہے تو اس کے لیے ایک علاہد آئے وہ تو اپنے روٹس کے اوپر جا رہی تھے جس طرح انہوں نے درمیان میں بھی ایسی ہمارے ہاں استعمال گاڑی بھولتے ہیں کیونکہ یہ شیپ جو ہے نا وہ مطلب جو بھی ادھر پورٹ سے جو سمان آیا ہوتا اس کو لے کے جو نا وہ آتی ہے اب تو کافی ٹرینوں نے بھرمار کی ہوئی ہے ٹرکوں نے بھرمار کی ہوئی ہے لیکن اصل جو سستہ اور پیور آپ کہہ لینا کہ ایک احتمال والا کام تھا وہ یہ تھا کیونکہ آپ اگر دیکھیں ٹرکوں کے ساتھ رستے میں بہت سارے مسلم سہل بان جاتے ہیں بعض اب بچوریاں بھی ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ سو بڑے جب بڑے کنٹینڈر ہو تو زہر ہی بات ہے چیزیں جب ہوں گی تو مسلم سہل بھی تو ہوئے لیکن یہ کہ انڈیا نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے اس چیز کی اوپر کہ انہوں نے اس کا بل کل ٹریک بنا دیا اور بات ہی اس کا ایک فیدا یہ ہوگا کہ اس کی سپیڈ زیادہ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو اے مطلب ایک آپ کا انفرائی نا وہ زیادہ جو بڑھ جائے گا خوبصورت ہو جائے گا یہ دیکھیں کہ ایک محول جو ہے نا بھئی جو علیتہ ہو رہا ہے بہت زیادہ اس میں سپائی ہوگی بھئی ٹھیک ہے اس سے اٹھ کر رہا اکنومی کو بھئی بوسٹ ملے گا بہت ساری بڑھ کر چیز کے بہتر بات ہے جو ایک قوم سٹارٹ ہوتا ہے ایک پروجیکٹ پر چیزیں ملیں گے انڈیا میں تو کمپلیٹ ہو جاتے ہیں نا لیکن یہ کافی کنٹری ہیں جو چھوٹی چھوٹی کنٹری ہیں نا وہ بچارے کوشش کرتے ہیں ہر چیز کی کوشش کرتے ہیں لیکن آگے سے بھی پیسے نہیں ہوتا ہاں یا گورنمنٹ بدل جاتی ہے یا پیسہ ختم ہو جاتا ہے یا جا جو لوگ اس پر ورکنگ کرتے ہیں وہ اپنا اپنا کھا کر بھاگ جاتے ہیں جو انڈیا میں نا وہ سب سے بہتر یہ چیز ہے کہ وہاں پر لوگ اعتماد ہوتا ہے وہ ہم نے دیش کے لئے کرتے ہیں سب کچھ اگر کوئی حکومت آئے گورنمنٹ آئے جائے نہ ان کو کوئی لینہ دیکھ لیں کوئی لینک نہیں ہوتا وہ ہم نے پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں اور ہم نے دیش کے لئے بلائی کے لئے کرتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے نا اس کی ریزن آپ کو بتا رہتا ہوں وہاں بھئی ادارے ازاد ہیں ازاد ہیں صحیح بات ہیں ادارے خودمختار ہیں ہر جو بھی ادارہ ہے نا اس کی اپنی ایک ریسپونسی بیلٹی ہے اور اس کے اندر ہے کہ اس نے کام کرنا ہے اور اس کے جو خاتے میں کام ہے اس کو اس نے جو انا وہ اپنا نبانا ہے اس کا اس کے گورنمنٹ کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہوتا ٹھیک ہے گورنمنٹ کے تلق اس طرح ہوتا ہے کہ اوپر سے جو بھی فانڈ بغیرہ وہ جو بھی تو ظاہری بات ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن یہ کہ آپ ایک کام کو کمپلیٹ کرنا یہ اداروں کا کام ہوتا ہے اور وہ یہاں پہ جو ایک بڑی چیز ہے صحیح بات ہے بھائی ایسے بیش ترقی بھی کرتے ہیں ان لوگوں کا نام لیکن جب ایک نام بنے گا ہسٹری میں جب بلٹرینگ چلے گی انڈیا ہاں بھائی ترینگ جو بھائی جو بھائی 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 سیریوسلی لوگ کتریف کرتے ہیں نا ادھر مطلب کہ فورنگ میں بھی کرتے ہیں ادھر ہمارے لوگوں کے بھی موں میں کافی آئی ہوئی ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے تو انڈیا نے میڈ انڈیا وہ سب سے بہتر چیز ہے بھائی یہ بھی چھوٹا موٹا پرو جیکٹس آپ دیکھیں انڈیسٹر ان ویسٹر ان دونوں سائیڈ کے اوپر ایک لاکھ چوبیس کروڑ روپیہ تھوڑا نہیں ہے بھائی بہت بہت زیادہ روپیہ لگا دیا ہے اور دیکھ لو کہ جس میں سیونٹی سیونٹی فائی پرسنٹ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اس میں ہندرز کے حساب سے وہ آپ کے سامنے فلائی اوبر بنیں گے بڑی بھائی ڈبل ٹیکر ہوگا ہاں 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 جو ہم نے وہ دیکھی وہ جو ٹینل بنا رہے ہیں بھائی وہ ڈبل ٹیکر کے ڈبل ٹینک ہوگی ساری بھائی کنٹینر کے لیے جو بنا رہے ہیں بھائی وہ دیکھ لیں کہ اتنی بڑی اور ایک کلومیٹر تک بھائی لمبی ہے اور وہ جلدی کمپلیٹ ہونے والی ہے اس میں ہم نے پیچھے پیچھے ہی جلدی بھائی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو وہ بھی کافی زیادہ بھی انہوں نے خوبصورت بنائی ہوئی ہے انچائی پر بنی ہوئی ہے لیکن خوبصورت ہے اور اس پر کافی انجینئر کا کام ہے نا وہ کافی بریو کی والا کیونکہ وہ آسان کام نہیں ہے اس سے اب وہ ٹینل ہم ضرور دے گئے اس پر ریاکشن بھی دیں گے وہ دیکھنے والی انجینئر بھی تو آپ نے دیا وہ اس ہی پر ہم نے بائی دیا ریاکشن دے لیکن ہم اس ساتھ تک انہوں نے ہمیں اس کی امیت اندازہ نہیں تھا کیونکہ دے لوگ کس طرح ایک ایک سیٹی کو ملا کے پورت تک انہوں نے پنچایا ہے اور آگے نیکسٹ بھی پلان آئی ہے انہوں نے سینٹوں سے کبر کی ہے جب وہ سینٹر سے شروع کریں گے یہ جب کمپلیٹ ہوگا یہ مطلب اس کا یقین ہوگا کہ یہ ہم نے 100% کمپلیٹ کیا پھر وہ آگے کا پلان کریں گے اور یہ ایک بہت بڑا بھئی سٹیپ ہے انڈیا گورنمنٹ کا انڈیا جو لوگوں کو نظر نہیں آتا اور کس کس ساتھ وہ وہاں پر پروجیکٹ ہے جب یہ کمپلیٹ ہوں گے تو آپ کے سامنے ایک نئی چیزیں آئیں گی دیکھو نا آپ کافی لوگ بولتے بھی ہیں کہ آپ مطلب کہ تریف کرتے ہیں زیری بات ہے بھئی تریف ہی کرتے ہیں تریف کے قابل ہے بھئی ہم نے ایسی چیز یقین کریں دیکھی نہیں یقین کریں ہم نے اندازہ ہی نہیں کون بھئی بھولتا ہے کمینٹس میں کمینٹس میں نہیں بولتے بھئی سے لوگ مطلب کہ بولتے ہوں گے کہ بھئی یہ کافی جیسے انہوں نے دیکھی نہیں ہوگا اگر ہمارے ریلوے سٹیشن آپ نے دیکھنے آنا تو مجھے میسے ہی کریں پرسنلی میں صبح چلا جاؤں گا آپ کو وہ جو ٹریک دکھا کر لاؤں گا آپ کے توتے اور جائیں گے ٹھیک ہے بھئی یہ چیزیں ہیں بھئی تو اسی لیے ہم نئی سے نئی چیز دیکھتے ہیں تو خود کے لیے بھئی حیرانگی ہوتی ہے کیوں نئی چیز ہے نئی چیز کے لیے یہی چیز ہوئے ہیں بھئی تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمینٹ میں اپنی رائے کذار ضرور کیجئے گا اللہ آپ